مرحبا ماہ رمزان سیدہ فاطمہ طیبہ آفران جان احمد کی راکت پر راکھوں سلام ہے دوستان محترم تین رمضان مبارک خاتون جنت سیدہ نسائی العالمین سیدہ نسائی اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا تھا یومی بھی سال ہیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی بڑی شانے ہیں ان میں سے چند کا ذکر میں آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید میں بائیس میں پارے کی اہل سفے کی میں نے ایک آیت طیبہ آپ کی خدمت میں پڑی ہیں اور اکیس میں پارے کے آخری سفے سے ہی اہل بیعت کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں یا نساء النبی سے لے کر انما یعید اللہ تک اسی کے درمیان بائیس میں پارے کے شروع میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے وَمَنْ يَقْنُدْ مِنْ قُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْنَا سَالِحَنْ نُقْتِهَا اَجْرَحَا مَرْتَئِن اس کا تلجمہ یہ ہے کہ اے نبی کی اہل بیعت اگر تم میں سے کوئی پرحلزگاری اختیار کریں اور نیک عمل کریں نُقْتِهَا اَجْرَحَا مَرْتَئِن تو ہم اس کو سنگل نہیں دوہرہ اجرہ کا فرمائیں گے یعنی خون رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ خصوصی شرم اہل بیعت رسول علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ عام امتی جب نیکی کرتا ہے تو اسے جو عجر و صلاب ملتا ہے نبی کی اہل بیعت کا کوئی بندہ اگر وہی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت خون رسول علیہ السلام کے احترام کے اظہار کے لیے انہیں دوہرہ عجر و صلاب کا فرمائتا ہے اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے تعقید کے ساتھ اپنی اہل بیعت کو ہر نیک عمل کی طرف راقب فرمائے بلکہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم باقیوں کے بالمقابل خصوصیت کے ساتھ اپنی اہل بیعت کو دنیا داری سے دور رکھنا پسند فرماتے ہیں اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسے احکامات عطا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی طبیعت کا میلان اور ان کی پوری توجہ اور ان کا پورا دیان صرف اور صرف اللہ و رسول کی رضا اور آخرت کی طرف رہی خاتم جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی ان باتوں سے معمول ہیں اللہ و رکل عزت نے جو یہ فرمایا کہ اہل بیعت کا کوئی فرد اگر نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کو دوہرہ عجر عطا کرتے ہیں اس کی جلوہ نمائی اور اس فرمان کا مظہر ہمیں اس حدیث میں نظر آیا جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا رَعَيْتُ جَعْفَرًا يُطِي يَطِيُ مَلَكًا فِي الْجَنَّةِ جرگِ موتا میں حضرتِ سَيَّدُونَا جَعْفَرِ بن عبدِ قَالِبْ رَضِيَ اللَّهُ قَالَهُمُمُمُمُمُمُمْ اور حضرتِ زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں صحابی حالتِ جن میں شہید ہوئے اور دونوں اپنے اپنے وقت میں فوج کے سپے سالار رہے اور دونوں صحابی رسول اور دونوں ایک ہی میدان میں ایک ہی وقت میں اللہ کی رضا کے لیے اعلیٰ قلمت اللہ کے خاطر جامع شہادت نوش کرتے ہیں مگر ان دونوں کی شہادت کے بعد ان کو جو مرتب جنت میں ملے ان مرتبوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرق دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں رَعَيْتُ جَعْفَرَ اَيَضِيرُ مَلَقًا فِنْ جَنَّةِ کہ میں نے جعفر کو جنت میں فرشتہ بن کر اُڑتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر کو یوں جنت میں اُڑتے ہوئے دیکھا ہے وَرَعَيْتُ زَيْدًا دُونَ زَارِكُ اور میں نے زید بن حارسہ کو ان سے کم مرتبہ پایا اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ نگاہِ نبوت ہے کہ اسی جنگِ موتا میں کیا ہو رہا تھا وہ سارا سرکار مسجدِ نبوی میں بیٹھ کر بتا رہے تھے یہ بھی حدیثوں میں موجود ہیں اور پھر جنگی شہادتیں ہوئی انہیں جنت میں کیا مرتبہ مل رہا ہے وہ بھی سرکار اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گئے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَرَعَيْتُ زَيْدًا دُونَ دَالِكُ اور زید بن حارسہ کو میں نے حضرت جعفر سے کم مرتبہ دیکھا فَقُلْتُ سرکارا فرماتے ہیں میں نے جنگریل کو طلب کیا اور جنگریل کو اپنی بارگاہ میں پھلایا اور پھر میں نے کہا مَا كُنْتُ سرکارا اپنے اپنے وقت میں اور دوموں نے درجہ شہادت پھایا پھر یہ جعفت کا مرتبہ جنت میں بلد کیوں ہیں تو جمریل امین اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں فَقَالَ جِبْرَيْلُ تو جمریل نے کہا اَنَّ زَيْدًا لَيْسَ بِدُونِ جَعْفَرَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید جعفر سے کم نہیں ہیں وَلَاكِنَّا فَضَّلْنَا جَعْفَرَ بِقَرَابَتِهِ مِنْكَا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جعفر نبی اللہ تعالیٰ ہموں کا مرتبہ اس لیے بھلد کیا ہے کہ وہ آپ کے قریبی رشتے دار اور آپ کے چچا کے بیٹے ہیں تو یہ جو جندت میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ہموں چاور رہے ہیں اور ان کا مرتبہ بھلد ہے تو وہ جو قرآن کی آیت ترابی زجلال نے فرمایا یُقْتِيْهَا عَجْرَحَا مَرْنَا قَيْن کہ عمل ایک ہی جیسا کریں گے مگر نبی کی اہلِ بیت کا جو بندہ عمل کرے گا عمل اگرچہ باقیوں کے جیسا ہوگا مگر جب سواب ملنا شروع ہوگا تو اللہ خونِ رسول اور قرآبتِ رسول کی وجہ سے اہلِ بیت کے عمل پر زیادہ عجو سواب کا فرمایا ہے اب یہاں پر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے بھائی ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں دس سال بڑے ہیں جب چچا کیا بیٹا قرآبتِ رسول کی وجہ سے مردوں میں اتنا بلد جنت میں نظر آئے تو خاتونِ جنت سیدہ فاطمتِ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہیں سرکار میں اپنے جسمِ پور نور کا حصہ قرار دیا رہے ہیں تو پھر جنت میں ان کا مرتبہ کتنا بلد ہوگا ان کی نیکیاں کتنی زیادہ ان کا عمل کتنا زیادہ اللہ ہو اکبر خاتونِ جنت کی نمازوں کا عالم یہ کہ پوری پوری راہ سجدے میں گزر جاتی صبح ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی الہ العالمین یہ راتیں بہت چھوٹی ہیں کوئی ایسی لمبی راہ بنا کہ تیرے نبی کی بیٹی دل کھول کر تجھے سجدہ کر سکیں جی کی عبادتیں اتنی زیادہ تقویہ تحارت پرہیزگاری علم حلم افو دربزر سخاوت جود کرم چتری کی حکوبیاں اور کمالات ہیں ان صفات میں خاتونِ جنت کا درجہ بہت بلند ہیں جب ان سارے نے کیوں میں ان کا درجہ اتنا بلند ہیں تو پھر اللہ نے انہیں جنت میں کتنا بلند مرتبہ کیا ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جامع ترمیزی میں کتاب المناقب حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنو سے روایت ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہیں فِي الْجَنَّتِ دَرَجَتُنْ تُدْعَ الْوَسِيلَةُ سرکارہ فرماتے ہیں جنت میں ایک درجہ ہے جنت میں ایک منزل ایک مقام ایک مرتبہ ہے جس کو وسیلہ کہا جاتا ہے سرکارِ دعانو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَعَلْتُمُ اللَّهُ فَسَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةُ تو اے میری امت جب تم اللہ سے سوال کرو تو میرے لئے رب کی بارگاہ میں وسیلے کا سوال کرو یہ مقامِ وسیلہ جنت میں بہت کلت مرتبہ ہے سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں درجہ ہے تو تم میری امت جب بھی اللہ سے سوال کرو تو میرے لئے اس وسیلے کا سوال کرو حقیقت میں وہ مقامِ وسیلہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے متعیم ہیں فرس ہیں وہ درجہ جنت کے جتنے درجے ہیں سب سے بلد درجہ ہی تو نبیوں کے امام کا ہے مگر یہ جو سرکار فرما رہے ہیں فَإِذَا سَعَلْتُمُ اللَّهُ فَسَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةُ کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو میرے لئے وسیلے کا سوال کرو حقیقت میں یہ حضور اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی فرما رہے ہیں اور سرکار نے فرمایا اور اسی لئے سرکار نے وہ دعا بھی سکھائی کہ جب تم عزام سنچ چکو تو یہ دعا کرو آدھی سیدنا محمد للوسیلہ والفضیلہ ہر مومن عزام کے بعد یہ دعا پڑھ کر کے اپنے نبی علیہ السلام کے اس فرما پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے آدھی سیدنا محمد للوسیلہ اے اللہ ہمارے سید و سرکا سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما تو یہ مقام وسیلہ کا جو سرکار کے لیے تو فکس ہے ملنا ہی ہے وہ مقام کے مستحق اور حق دار ہی حضور ہیں مگر امت کی بیوٹی اس لیے لگائی کہ سرکار فرماتے ہیں جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاق حلال ہو جائے گی حلت اب شکا اس کے لیے میری شفاق حلال ہو جائے گی اب وہ مقام وسیلہ جعفر کو زیر سے اوپر اڑتے ہوئے دیکھا لِقرارتی کی مگر کا مزور آپ کے قرب کی وجہ سے آپ کے نصفی قرارت کی وجہ سے جہاں چچا کے بیٹے کی قرابت کی وجہ سے رب نے اتنا جنت میں درجہ بلند کیا تو جس خانہوں نے جنت کو اپنے جبر پر ٹکڑا کرا دیا ان کو جنت میں اتنا ملن مرتبہ دیا کہ جس وسیلے کی مقام کی دعا کے لیے امت کی ڈیوڈی لگائے کہ تم نے میرے لیے رب سے وسیلے کی دعا کرنی ہے سرکار سے پوچھا گا مَنْ يَسْقُنُ مَعَاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ مقام وسیلہ جو آپ کو رب نے عطا فرمایا ہے اس میں آپ کے ساتھ رہے گا کون تو سرکار فرماتے ہیں عَلِیُّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَنِ اس مقام وسیلہ میں میرے ساتھ علی ہوں گے فاطمہ ہوں گی حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے کیا بات رضا اس چملستانِ قرم کی زہراہِ قری جس میں حسین اور حسن پور تو جہاں حضرتِ جعفر کو گراوتِ رسولﷺ کی وجہ سے عمل میں یقصانیت کے باوجود رب نے درجوں بلند کرنایا جنت میں تو خادونِ جنت سیدہ خاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں درجات کے اندر ربِ ذو جلال نے بلندی عطا فرمائی گئے خادونِ جنت کی شان کا اظہار ہمارے آقا علیہ السلام نے مختلف مقامات پر فرمایا سرکار فرماتے ہیں عِبْنَةِ فَاطِمَةُ شُورَابُ آدَمِيَّتٌ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جنت کی ہور ہے اور جس طرح سے جنت میں حیض و نفاظ نہیں ہوگا میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے دنیا ہی میں اس سے محبود رکھا رہا ہے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے سرکار فرماتے اِنَّمَا سَمَّاهَا فَاطِمَةَ لِأَنَّ اللَّهَ اللہ علیہ السلام کہ جو ان سے شریع محبت کرے گی جو ان سے شریع اصول اور شریع دقانوں کے مطابق محبت کرے گی تو پھر اللہ رب العزت اس محبت میں وہ کمار رکھتا ہے کہ یہ محبت بندے کو گھینچ کر جنت کے دروازے تک پہنچا لیتی ہیں خاتم جنت سیدہ فاطمہ تُزہرہ نبی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے ہمارے نبیل السلام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَا قُلِّبُ بِرْرَضَبِكُ وَيَا رُضَا لِرَضَابِ اے فاطمہ تیری رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے اور تیری ناراضی سے رب ناراض ہوتا ہے خاتم جنت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بیانہ فرماتے ہیں کہ جب بھی خاتم جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبیل سلام کے گھر تشریف لاتیں تو سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم از راہ شف تک اپنی بیوٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا ہاتھ جون کر انہیں اپنی جگہ بٹھاتے تھے اور جب سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں جن سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کے بعد پھر سرکار سفر کا آلاز کرتے ہیں تو سب سے اخیر میں سرکار جن سے ملاقات کرتے ہیں وہ خاتم جنت سے ملاقات کرتے ہیں اور جب سرکار علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام سب سے پہلے مسجد میں حاضر اٹھیں اور سرکار نفل نماز عطا کرتے اور اس کے بعد سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جتی خبر لینے ہوں ان کے گھر جاتے وہ خاتون جنت کی خبر لینے کے لئے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اس سلسلے میں بڑی پیاری باتیں ہیں جو میں آپ کی حققت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں جا کر دو رکعہ نماز پڑی اور سرکاروں نے یہ پسند تھا کہ جب بھی سفر سے واپس ہوتے تو پہلے مسجد میں دو رکعہ نماز عطا کرماتے اس کے بعد سرکار اپنی بیٹی کے پاس جاتے پھر ازواج متحرات کے یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لاکر دو رکعہ نماز دا کرنے کے بعد خاتون جنت سیدہ فاتمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لے گئے تو حضرت فاتمہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے گھر کے دروازے پر آگئی اور آپ کا چہرے مبارک چوننا شروع کر دیا اور خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی کیوں رو رہی ہو تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارکہ کا رم مشرقت کی وجہ سے متغیر ہو گیا چہرے کا رم بدلا ہوا نظر آتا ہے اور آپ نے پھٹا ہوا لباس پہنا ہے اس لیے مجھے رونا آگیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ گھیری اور زاری نہ کرو تیرے باپ کو اللہ نے ایک ایسے کام کے لیے بیجا ہے کہ روح زمین پر کوئی اینٹ اور گارے کا مکان اور نہ کوئی اونی سوتی خیمہ بچے گا جس میں اللہ کا یہ دین داخل نہ ہو جائے کوئی زمین باقی نہ رہے گی جہاں میرا دین نہ پہنچ جائے اور وہاں جہاں جہاں تک دین رات ہیں اے فاطمہ اللہ تیرے باپ کے دین کو وہاں وہاں تک پہنچا دے گا تو خاتم جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کو سکون ہو گئی گویا خاتم جنت اس چیز میں بہت راضی ہیں کہ حضور علیہ السلام وہ سلام کا دین پہنے اور لوگوں تک دین اسلام کا بیانا پہنچیں اب یہاں خصوصیت کے ساتھ میں اخیر میں ایک بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اللہ کے حضر سے سارے محبین اہلِ بیعت ہیں جنہیں اپنے نبی سے بھی پیار ہیں اپنے نبی کے صحابہ سے بھی پیار ہیں اور اپنے نبی کی اہلِ بیعت سے بھی پیار ہیں اور یہ پیار بندے کی نجات کا ذریعہ ہے مگر اس پیار نے ہمیں کیا سبق دیا ہے اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے خاتون جنت سے یلا فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سے اتنا پیار تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے آپ اس پر فوراً عمل کر گزرتی اور آپ کا عمل کرنے کا ایک مستقل چپٹر ہے سندگی میں رات، دن، صبح، شان آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزارا اب اس مقام پر دیکھوا کہ یہ محبت اطاعت کا اطاعت کیسا کرتی ہیں ایک مرتبہ ہمارے ربیر صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس تشریف لائیں تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی واپسی پر خوشی میں خیر مقدم کے طور پر گھر کے دروازوں پر نقشی پردہ لٹکایا نقش نگار و خوبصورت پردہ لٹکایا اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاندی کے گنگن پہنائے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے تشریف لائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے گھر کے دروازت پر پردہ اور بچوں کے ہاتھ میں یہ گنگن دیکھیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے بغیر واپس تشریف لیٹھے گھر میں داخل نہیں ہوئی حالانکہ آج تک حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا اور اس سلسلے کے تک سیدہ فاطمہ تزہر عضی اللہ تعالی عنہ واپس ان کا سبب سمجھ گئی یہ کوئی ناجائز نہیں تھا نقشی پر کا لگانا یا اس طرح بچوں کو سجانا مگر جن کے مرتبے بلند ہیں پھر ان کو ان مرتبوں کے شایان شان اللہ حضور دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا تمہارے اتنے بھی قریب نہیں ہونی جائیں گے جب خاتم نے جنت رضی اللہ تعالی عنہ نئے واپس جاتے ہوئے دیکھا تو اس سبب سمجھ گئی انہوں نے فوراں پردہ چاہ کر دیا پردہ پار دیا اور بچوں کے ہاتھوں سے کنگر اتار لی اور روتے ہوئے خاتم نے جنت رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت صحابہِ گرام کے مجمع میں ارشاق کرمایا اے میرے صحابہ یہ میرے گھر والے میں میں نہیں چاہتا کہ وہ ان زرک برک آرائش آنودہ اور ان کے بدل خاتم نے جنت کے لئے اس قسم کا ہار اور بچوں کے لئے اس طرح ہاتھی کے دانتوں کے دو جھوڑ کنگر خرید کرنا ہو اور وہ انہیں پہنا ہو خاتم نے جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نانا جان اپنے والد محترم مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا کتنا خیال تھا وہ فوراں سمجھ گئی کہ آج حضور ہمارے دھر میں کیوں تشریف نہیں لائیں اور جو سبب تھا وہ انہوں نے فوراں ختم کر دیا وہ بردہ بھی چاہت کر دیا اور اس کے بعد وہ گنگر بھی اتار دیا بچوں کے ہاتھوں سے آج ہمیں بھی اہل بیر سے محبت ہیں کبھی ہم نے اس چیز کو سوچا کہ ہمارے گھر میں کون کون سی چیزیں پڑی ہیں جو ہمارے نبی کو بسند نہیں ہیں ہمارے دن میں کیا کچھ بسا ہوا ہے جو ہمارے نبی کو بسند نہیں ہیں ہمارے وجود میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام کو سلام پسند نہیں فرماتے ہیں اگر ان تعلیمات کو ہم نے نظر میں رکھا اور اس پر عمل شروع کیا تو حقیقت میں ہمیں محبت خاتون جنت کا فیضان محصر آئے گا ورنہ صرف نام لینے سے کمار محبت کبھی مل نہیں سکتی ہیں رابعہ اسریہ کا یہ شعر ہے اگر تیری محبت سچی ہوتی لا عطا تہو تو تجھ سے محبت کرتا ہے ان کی پیروی کرتا اس لیے کہ دنیا میں ہر پیار کرنے والا جس سے پیار کرتا ہے اس کی اطاعت و فرمہ برداری کرتا ہے خاتون جنت کا مرتبہ اتنا ملند ہیں کہ مقام وسیلہ میں سرکار نے ان کو جگہ دی ہیں کہ میرے لیے جو وسیلہ اپنے مرکبہ پکھا ہے جنت میں اس میں میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ رہی گی جن کے مرتبے جنت میں اترین ملند ہیں کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں مگر اتنا مرتبہ ملند ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کی رضا اور ناراضگی کا کتنا سیاہ کرتی آج ہماری ستنیوں میں ایک شخصیتوں سے پیار کی باتیں تو ہیں مگر ان کا طریقہ عمل نہیں ہیں ان کا پریکٹیکل ان کا عثوہ نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں محبتوں کا کامل فیض نہیں ملپاکہ ہے تو خاتون جنت علیہ اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی زندگی اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اے لوگو اگر حضور کو گھر میں لانا چاہتے ہو تو گھر ویسا رکھو جیسا حضور پسند کرتے ہیں حضور نے دیکھا تو سرکار برٹھوے ہیں ورنہ اسی گھر میں سرکار سب سے بہنے داخل ہوتے تھیں خاتون جنت کے عمل سے یہ ثابت ہوا اے قیامت تک مجھ سے محبت کرنے والو اور میری محبت کے ذریعہ جنت انار پانے والو تمہیں میرے طریقے کو دیکھ کر عمل کرنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے سرکار اس گھر میں قدم نہیں رکھتے ہیں جس گھر میں سرکار کی منزل کے خلاف چیزیں ہو اس لئے ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہمیں اپنے دل میں اپنے نبی کو لانا ہے تو دل بھی صدایق بنائیں گھر میں نبی کو لانا ہے تو گھر بھی صدایق بنائیں خاتون جنت کی صیرت اور شان سے ہمیں اسی بات کا بتا چلتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب عزو جلال خاتون جنت کے فیضان سے ہم سب کو معلومات فرمائیں اور اللہ رب العزت خاتون جنت کے عظیم مرتبے کے مفید ہمارے ملک سے ہمارے بناوں سے ہمارے قدادے سے اللہ کرونا کی مغلق بیمائی کو ختم کرمائیں اسلام مرے بناہل مرے بناہل